اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اس وقت دیکھ رہے ہیں بڑا ہی امپورٹن ٹاپک آپ کے ساتھ اس ویلاغ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے مذہبی حلقے میں بالخصوص مکتبہ فکر بریلوی کے حوالے سے یہ خبر ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا جو کہ سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑی سیلیبرٹی بن چکے ہیں اسی طرح مذہبی حلقوں میں ان کو جانا جاتا ہے آئے دن آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اینکر کوئی نہ کوئی ٹی وی چینل ادھر پہنچا ہوتا ہے ان کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اور گفتگو میں مہارت اس طرح ان کے دلائل وہ سب چیزیں آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہیں ہر شخص کو ان کا نیگٹیف تعروف ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک دفعہ آپ انجینئر علی مرزا کو سننا شروع کر دیں تو آپ اس کے دیوانے بن جاتے ہیں اور آپ اس کو سنے بغیر آپ کو نین ہی نہیں آسکتی اختلاف اور مختلف ٹاپکس کو پر اختلاف جو ہے اپنی جگہ پر ضرور برکار رہ سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات اٹھائی یہ معاملہ بڑا اہم خطرناک معاملہ تھا کہ میرے لئے بھی شوکنگ تھا کہ ایک کلمہ جو ہے ایک کتاب میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کتاب ہش بہش بتائی گئی جب اس کتاب کو لوگوں نے کھول کر دیکھا تو وہاں پر واقعی یہ کلمہ لکھا ہوا تھا اور کئی سالوں سے کئی سالوں سے یہ کلمہ وہاں پر موجود تھا اور انجینئر علی مرزا اس بات کے اوپر واویلا کرتے رہے شور کرتے رہے کہ خدا رہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ہے اور اس کتاب کو جو ہے پروموٹ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا جو مکتب ہے فکر فرقہ ہے بریلویا وہ اس کتاب کو پروموٹ کر رہے تھے بلکہ اس کلمے کے اوپر بریلوی علماء جو ہے وہ بیٹھ کر مناظرے بھی کرتے رہے ڈیفینڈ کرتے رہے کہ جناب یہ کلمہ بالکل درست ہے میلنے بڑے یہ حران کن تھا مجھے تو شروع میں جب میں نے سنا اس کلمے کے بارے مجھے بالکل یقین بھی نہیں ہے لیکن جب وقت کے ساتھ ست کتابیں کھولنا شروع کی تو یہ سب کچھ ایک نہیں بلکہ دو تین کتابوں میں یہ کلمہ لکھا ہوا تھا اور بریلویے کو جو سب سے بڑے امام ہیں جو گزر چکے ہیں امام احمد رضا خان بریلی جن کے نام پر یہ فرقہ بنا ہوا ہے وہ خود اس کلمے کی تصدیق کر چکے کہ جناب یہ کلمہ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے میں اس کتاب کو اس کی تصدیق کرتا ہوں سگنیچر وغیرہ بھی غالباً وہاں پر موجود ہے تو یہ بڑی ہے ایک خوفناک قسم کی صورتحال بند چکی تھی آئے دن بریلوی مکتبہ فکر میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیوز بھی بناتے رہے کئی بار مناظروں کے چیلنج بھی کیا ہم نے حال ہی میں دیکھا کچھ دن پہلے جو تماشا لگایا مفتی حریف قریشی نے پھر مفتی حریف قریشی کو کس طرح آپ نے دیکھا کہ فاتح جہلم بنے پھر مفتی منیب الرحمن صاحب وہ خود اٹھ کے کہتے بھائیو ہمارا نہ نمائندہ ہے ہم نے نہ اس کو بھیجا ہے اور اس طرح مناظریں نہیں ہوتے تو وہ شخص اور کس طرح خیر وہ سارا معاملہ میں ڈسکس کر چکا ہوں پہلے بھی کہ ایک اینکر کی باتوں میں آ کر ریٹنگ کے لئے جلسٹ سارا ڈراما کیا گیا حالانکہ اس طرح کے مناظریں نہیں ہوتے تو مفتی حریف قریشی بھی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی اوپر مناظرہ کرنے وہاں پر پہنچا تھا اور آج دو تین دن پہلے دو دن پہلے غالباً جو بریلوی مکتب ہے فکر کے سب سے بڑے ہیں پاکستان میں مفتی آزم مفتی منیب الرحمن صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں انتہائی شریف انسان ہے انہوں نے دارالعفتہ جامیہ نائیمیہ سے ایک مکمل اس حوالے سے ان سے ایک سوال کیا کیا کہ اولیاء اکرام کی طرف سے منصوب بعض نسخوں میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے کلمات آئے ہیں ان کی تردید کرنی چاہیے کہ فساد کا راستہ روکا جا سکے یا ان کی تعویل کرنی چاہیے شریعت کی روشتی میں رہنمائی فرمائے یہ سائل جو ہے سید عمر الحسن برنی ان کا نام ہے انہوں نے یہ سوال اٹھا ہے جس پر آپ کو پتا رہوگا مفتی منیب اگر پتا نہیں ہے تو آپ کو میں بتا رہتا مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک پڑے لکھے علمی شخصیت ہے وہ کوئی بات زبانی کلامی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے وہ جو بات کرتے وہ لکھ کے کرتے اور بڑے طریقے سے دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کو اور محدثین کے جو کتابے ہیں تجربے ہیں اجتہاد امت کو اس طرح اجمائے امت کو بہت چیزوں کو ملحوظ خاطر سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد وہ ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں ایون کے کچھ عرصہ پہلے دنیا نیوز میں انہوں نے دنیا نیوز کے اغبار میں کالم بھی لکھا انجیدر علی مرزا کے خلاف لیکن ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا ان کا نام نہیں لیا لیکن بڑے سبردست طریقے میں کالم لکھا تو یہ مفتی صاحب نے اس بارے میں پورا مکمل ایک فتوہ جاری کیا ہے اور یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے مفتی صاحب کی جانب سے یہ کیونکہ وہ چونکہ بریلوی مکتبہ فکر کو ریپریزنٹ کرتے تو کم از کم اب بریلوی مکتبہ فکر کے جو چھوٹے موٹے مولوی جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے مناظر کہہ رہے ہوتے ان کو تھوڑا سا باز آنا چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر اب کہہ دے کہ بلک ٹھیک ہے ہمارے مفتی صاحب نے فتوہ جاری کر دیا یہی ہمارا عقیدہ ہے یہی ہمارا بیان ہے اس فتوے میں میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کو ایزیلی اویلی بل ہوگا میں ریچے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں پر جا کر پڑھ بھی سکتے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے بہت آسانی سے بہت سادہ الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے اب میری جو تھوڑی سی ریزرویشن ہے اس حوالے سے ریکویسٹ ہے بلکہ کہ جو لوگ اس کلمے کو پرنٹ کر رہے ہیں کم از کم ان کو بھی اب اس کلمے کو نکال دینا چاہے کیونکہ اس فتوے میں باضی طور پر لکھا گیا کہ کتابوں کے اندر جو ہے چیزیں ادھر ادھر سے لاکے گسائی گئی چکے اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی یہ مان چکے ہیں اور امام احمد عزیٰ بریلوی نے جو بتایا اس حوالے سے تو اس کی بھی انہوں نے تعویل کر دی اور اچھے انداز میں کر دی اس میں کوئی چیز مفتی صاحب نے چھوڑی نہیں ہے البتہ اگر وہ لکھ دیتے ہیں اس میں کہ اس کی پرنٹنگ پریس اگر کوئی کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہے تو یہ بہت اچھا ہو جاتا اب امتحان ہے جناب دیوبندی مکتبہ فکر کے انداد رسالے میں جو کچھ نکلا اشرف علی تانوی رسول اللہ وغیرہ جو نکلا ہے وہاں پر اس پر بھی دیوبندی مکتبہ فکر کو تھوڑا سا ہور و فکر کرنا ہوگا اور ان کو بھی حمد کرنی ہوگی اور اس سے آپ بلکل بھی کم نہیں ہوں گے بلکل بھی کم نہیں ہوں گے اگر مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کا کریڈٹ انجینر علی مرزا کو نہیں دیا کہ یار ہم تو سو رہے تھے سالوں سے کئی سالوں سے کئی سو سالوں سے بلکہ جب سے بریلی مکتبہ فکر بنا مناظرے لڑنا شروع کیا ہم تو سو رہے تھے ہمیں نہیں پتا تھا انجینر علی مرزا نے ہمیں آکے بتایا اس نے جگہا ہے کہ یہ کیا کر رہے یہ تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ہے تو انہوں نے حالکہ ذکر نہیں کیا انجینر علی مرزا آپ بھی ذکر مت کریں لیکن اپنے اس کلمے کو جو خدا کے واسطہ نکال دے اپنے نصاب سے اس رسالے سے اور کہہ دے کہ یار یہ داخل کیا گیا یا جھوٹا واقعہ تھا کچھ بھی ایسا کہہ دے جان چڑھائیں اپنی جو آپ کی دیوبندی مکتبہ فکر فرقے کے ماننے والے جو لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں ان کو تو نہیں بتا وہ بچارے کس طرح ڈیفینڈ کر رہے تھے میں جو پتا ہوتا ہے جو علمدان میں گسایا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں اور دل بڑھا کر کے اسی طرح ریٹن میں فتوہ جاری کریں مفتی اعظم جو دیوبندی مکتبہ فکر کے ہے مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بھی ایک پڑی لکھی علمی شخصیت ہے کوئی عام بندہ تو نہیں ہے وہ تو ان کو بھی تھوڑا سا اس معاملے کے اوپر غور کرنا ہوگا اور پھر اس چیز کو بیچ میں سے نکال دے اور اس کا کریڈٹ آپ لوگوں نے بالکل بھی انجینئر محمد علی مرزا کو نہیں دینا حالانکہ دینا بنتا ہے کیونکہ انجینئر نہ ہوتا تو یہ چیزیں آج تک ڈیفینڈ ہو رہی ہوتی اس پر آج تک مناظریں ہو رہے ہوتے اور میں اس کا کریڈٹ جو ہے بہرحال ایڈ نی اینڈ آف دی جس ویلوگ میں کہوں گا کہ اس کا کریڈٹ میں کسی اور کو نہیں انجینئر محمد علی مرزا جہلمی صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے امت کو جگایا انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ موجود ہے حالانکہ اور بھی بہت ساری چیزیں وہ ڈیبیٹیبل ہے لیکن جہاں پر اب کوئی کچھ ایک بزرگ ہوتے تھے بریلوی مکتبہ فکر کے بھی کہ جو وہ کہتے پنجابی میں جملہ تھا وہ تھوڑا سا میرے زبان پر نہیں آرہا کہ جڑا بھی پونگ دا ہے نبی دے پھونگ دا ہے ٹھیک ہے جو بھی غلط بات کرتا ہے نبی کے بارے بھی بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہے اس سے آپ کا ٹیسٹ جو ہے مزید خراب ہو سکتا ہے میرا نہیں شعال کہ انجینئر کو اگر کریڈٹ دیا جاتا تو اس سے مفتی منیب الرحمان صاحب یا کسی اور جو عزت ہے ریسپیکٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی آ جاتی مفتی منیب صاحب کی جو ریسپیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے پڑھے لکھے طبقے میں میڈیا کے طبقے میں صاحبیوں کے نزدیک وہ بڑے ہی ایک اہم فیکٹر مانے جاتے ہیں ان کی بات جو ہے اس سنی جاتی ان کو سمجھا جاتا ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کی جتنے بھی نمائندہ تنظیمیں سیاسی ان سب کے جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مفتی منیب صاحبی فرنٹ پر ہوتے ہیں اور وہ بڑے طریقے سے معاملات کو سلجا لیتے ہیں تو مفتی منیب الرحمان صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی اب یہ جو ان کا معاملہ الانداد رسالے والے اس کو دیکھنا ہوگا یہ ساری چیزیں میں آپ کو سکرین شورٹ پڑے ہیں میں سب کچھ موجود ہیں میں آپ کو سکرین پر نہیں دکھا سکتا آپ لوگ جا کر دیکھ لیں انٹرنٹ پر اس حوالے سے بہت سارا کانٹنٹ پڑا ہوا ہے آپ لوگ کی جو بھی رائے ہو اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیے